دراصل میں جو جانکاری ہمارے پاس سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں بیٹھے آتنکی ملہ جلالی نے اپنے سلپر سیل کے ذریعے ہندوستان میں سو سے زیادہ واتس اپ گروپ بنائے ہیں ملہ جلالی کا ارادہ بھارت ورودی گتویدیوں کو بڑھاوا دینا ہے اس کا مقصد یواؤں کو ریڈکلائز کرنا ہے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آتنکی جلالی کا جو یہ پورا پلان ہے وہ ہندوستان میں کام کر رہا ہے سو سے زیادہ واتس اپ گروپ بنائے گئے واتس اپ گروپ کے ذریعے بھڑکاؤ ویڈیو اور سہیت تیپ لفد کرائے گیا یہ گروپ دا ڈاکٹر جلالی اوفیشل نام سے بنائے گیا خاص بات یہ ہے کہ یہ گروپ الگ الگ راجیوں میں ایکٹیو ہے یعنی کل ملا کر واتس اپ پر اس طریقے سے بڑی سنکھیا میں یواؤں کو جوڑا گیا ریڈکلائز کرنے کے مقصد سے آتنکی ملا کے ناپا کے رادے سامنے آنے کے بعد سوفی اسلامی بورٹ کے پروکتہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے جس کے بعد پولیس اب وہ پورے معاملے کی جانچ مجھوٹی ہے سوفی کوسر حسن مجیدی راشتی پروکتہ جو سوفی اسلامی بورٹ کے ہیں ان کی طرف سے سخت کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے دیش میں آتنک مچانے کے لیے پاکستان نے آتنکیوں نے ایک نیا فورمولائی جات کیا اس کے لیے واقعیدہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے دراصل پاکستان میں پنہا پایا آتنکی ہم سب روز مر رہا کی زندگی میں شامل واتس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان اپنی سرزمی پر بھارت ویرودی ایجنڈے کا استعمال کرنے سے باج نہیں آ رہا ہے اس کے لیے واقعیدہ آتنکی سنکھنوں کو آگے کیا ہے اس بار آتنکی ملہ جلالی نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کے یواؤں کو بھڑکانے کی ساجش رچی ہے کیا ہے ساجش؟ دیش کے یواؤں کو گمراہ کرنا دیش ویرودی گتیویدھیوں کو بڑھاوا دے نوجوانوں کا برین واش کر کے ریڈکلائز کرنا آتنک کے لیے لوگوں کو پریریت کرنا ملہ جلالی کی خطرناک منصوبے سامنے آنے کے بعد سے ہڑکم بچ گیا ہے سوفی اسلامی بورڈ کے پرواکتہ سوفی محمد کاؤسر نے اسے لے کر پردھان منتری گھرہ منترالے اور ڈی سی پی سمیت اور ڈی جی پی سمیت تمام جگہوں پر شکایتی چٹھی لکھی ہے ماملہ یہ ہے کہ میں نے بھارت کے ایک ناغری کی حیثیت سے پچھلے دو سالوں سے برابر پترہ چار کیا ہے بھارت سرکار کی ویبھن سرکشایج ایجنسیوں کو اور آدھیکاریوں کو یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے دوارہ بھارت میں غزوے ہند آندولن پلانٹ کیا جا رہا ہے اور بھارت میں آتنکی ویچاردھارہ کو پلانٹ کیا جا رہا ہے آتنکی گتویدیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے آتنکی ملہ جلالی نے دیش کے الگ الگ راجیوں کے لیے واتسیپ گروپ بنایا دہ ڈاکٹر جلالی اوفیشل نام سے سو سے زیادہ گروپ بنائے گئے ان واتسیپ گروپ میں دیش ویرودھی ایجنڈیں موجود ہیں سوفی محمد کاؤسر نے ان واتسیپ گروپ کے ساکش دینے کے ساتھ بھارت کے سینکڑوں لوگوں کی لسٹ بھی اپنی شکایت کے ساتھ سوپی ہے ان کا کہنا ہے کہ سینکڑوں یوہا ان گروپ سے جڑکا دیش ویرودھی گتویدیوں کے لیے لگاتار موٹیویٹ ہو رہے ہیں دراصل اسلام کے نام پر خون خرابہ کرنے والے یہ آتنک کی گجوائے ہن کا سپنا دکھا کر کٹر پند کو بڑھاوا دینے میں جھٹے ہیں تاکہ ہندوستان کا ماحول خراب ہو سکتے اور آتنکیوں کے ناپاہ ارادے پورے ہو ٹیپ نیوز نیشن چلی سیدھا رکھ کرتے کانپور کا ہمارے سہیوگیاں میسنگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیت آپ کی جو یہ ریپورٹ ہے یہ واقعی بڑے سوال کھڑے کرتی ہے لیکن اس وقت کا سب سے موجود سوال یہ ہے کہ پولیس کیا ایکشن لینے جا رہی ہے دیکھئے آج سوفی اسلامی بورڈ کے راستری پروکتہ نے ڈی سی پی آفیس میں شکایت درج کرائی ہے ان کو آشواشن دیا گیا ہے کہ آلہ ادھکاریوں کے اس بارے میں جانکاری دی جائے گی بہت بڑا باملہ ہے اور جس طرح لگاتار گرہ منتری ہو پردھان منتری ہو جو تمام ادھکاری ہیں ان کو جس طرح سے چٹھی لکھی گئی ہے اس کے بعد اب جو گیند ہے وہ سرکشہ ایجنسیوں اور سرکار کے پالے میں ہے کیونکہ جس طرح سے گجوائے ہند نام کا ایک آندولن چرا جا رہا ہے اس ملہ کیوں سے ایسے میں یواؤں کو لڑے رکھنا اور تمام جو رج ہے ان سے الگ الگ جس طرح کے موبائل نمبرز کا کھلاسہ ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی نسٹھا پر بھی سوال اٹھتا ہے کیونکہ ان گروپ میں جس طرح لگاتار دیش ویرودی باتیں کی جاتی ہیں دیش ویرودی ساہت ڈالے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس گروپ میں جڑے ہونے سے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی نسٹھا پر بھی سوال اٹھتا ہے اور اب سرکشہ ایجنسیہ اگر اس کا جانچ کریں گی تو یہ دعویٰ ہے سوفی خوصہ رہسن مجیدی کا کی بہت اور کھلاسے ہونے اس میں ابھی باقی ہے کیونکہ یہ لوگ کون ہے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دلی، مہاراست، گوہ، اتر پردیش وہاں کے جو مسجدیں ہیں ان میں وہ مولوی کی بھونکہ آدھا کرتے ہیں ایسے لوگ پاکستان کے موبائل نمبرز میں ان کا جڑا ہونا کہیں نہ کہیں گمبیر سوال پیدا کرتا ہے اس لئے ان کی جانچوں میں چاہیے بلکل آپ بیس سرکشہ ایجنسیوں سے کہ وہ جل سے جل سخت ایکشن ہیں بہت بہت شکریہ امیت آپ کا جڑنے کے لئے